السلام علیکم ویوورز ویلکم ٹو مائی چینل سکل سپائس ٹی وی آج میں آپ کے لئے بہت ہی ڈیفرنٹ یونیک سی ریسپی لے کر حاضر ہوئی ہوں بہت آسانی سے بن جاتی ہے اور بہت ہی تھوڑے سے انگریڈینٹ سے بنتی ہے جو کی عام طور پر ہر گھر میں مجود ہوتے ہیں تو میں انگریڈینٹس نوٹ کر لیں اس کے لئے میں نے میڈیم سائز کی پیاز لیا جس سے چوبڑ کر لیا ہے دو میڈیم سائز کی ٹماٹر لے کر اسے آپ چھل کے اتار کر چوبڑ کر لیں ایک میڈیم سائز کا علو کیوب کٹنگ میں اور دو سے تین ٹیبل سپون جنجر گالک پیسٹ اور اس کے بعد یہ ہے اس کا مین انگریڈینٹس جسے کچھ لوگ بھلیاں کچھ لوگ گوندی اور کچھ لوگ پکوڑیوں کے نام سے جانتے ہیں ڈیفرنٹ ریجن میں اس کی ڈیفرنٹ لیم ہے لیکن کافی فیمس ہے کیونکہ دی بھلوں میں ایڈ کی جاتی ہیں تو آپ نے اس کا خاص کیا لگنا ہے کہ آپ نے اس شیپ میں لنبائی کی شیپ میں لینی ہے یہ بہت ساری شیپ میں مارکٹ میں اویلیبل ہے تو یہی سے گلتی ہوتی ہے آپ اس شیپ میں لیں گے تو سالن اچھا بنے گا آگے اس کے سپائسز نوٹ کر لیں سپائسز بہت ہی اس میں کم جانے والے ہیں آدھا چمچ سابت زیرہ آدھا چمچ حلدی آدھا چمچ نمک اور ایک چمچ سوخہ دنیا اور آدھا چمچ ہی ریڈ چلی پاوڈر یعنی سورف مرچ کا لیا ہے میں نے اور اس کے ساتھ ہی تین سے چار میں نے سبس مرچے لی ہیں جنہیں کاٹ لیا ہے انہیں ہم اینڈ میں ایڈ کریں گے فلیور کے طور پر اب یہ کڑائی لیں گے اور کڑائی میں آئیل ایڈ کریں گے آئیل اس میں بہت ہی کم جائے گا تقریباً تین سے چار ٹیبل سپون آئیل ایڈ کرنا ہے زیادہ آئیل ایڈ نہیں کرنا اور آئیل ایڈ کرنے کے بعد ہم اس میں پیاز آئیڈ کریں گے جنہیں ہم نے چوب کر لیا تھا اور لائٹ گولڈن اور براؤن ہونے تک پکائیں گے تو بیورز اس طرح سے مہنگائی ڈے بائی ڈے بھڑ رہی ہے پچھلے چھ مہینوں سے تو بہت ہی زیادہ تین گناہ زیادہ مہنگائی ہو چکی ہے سبزیاں بہت مہنگی ہو گئی ہیں گوشت تقریب کی پہنچ سے بہت ہی دور ہو گیا اور ویسے بھی سبزیاں اور گوشت کھا کے بعض اوقات انسان فیڈ اپ ہو جاتا ہے اور دل چاہتا ہے کہ کچھ ڈیفرنٹ کچھ یونیک سا ہو جو کھایا جائے تو ایسے میں اس طرح کی ریسپی بہت ہی یوزفل ہوتی ہیں اس طرح کی ریسپی بنا کر دیں اپنے گھر والوں کو انہیں بہت بساند آئیں گی تو پیاز ہماری گولڈن براؤن ہو چکی ہے اب اس ٹیس پہ ہم اس میں ایڈ کریں گے جنجر گالک پیسٹ اور ایک سے دو منٹ تک اس کی بھی بنائی کریں گے جیسے کہ میں آپ کو پہلے بھی بتا چکی ہوں کہ کسی بھی ہانڈی کا جو ٹیسٹ ہے وہ ڈویلپ ہوتا اس کے مسالے سے اور جتنی اچھی آپ مسالے کی بنائی کریں گے اتنی ہی اچھی آپ کی ہانڈی کا ٹیسٹ ہو نکل کر باہر آئے گا تو ویورز اب میں ایڈ کروں گی اس میں ٹیماتر جنہیں ہم نے چھلکے اتار کر چوبڈ کر لیا تھا آپ نے میک شور کرنا ہے کہ ٹیماتر کے چھلکے نہ جائیں کیونکہ ٹیماتر کا چھلکہ بائٹ میں بہت ہی برا لگتا ہے اس طرح کی ریسپیز میں تو بہت ہی برا لگتا ہے سبزیوں میں پھر بھی چل جاتا ہے اس لئے آپ ٹیماتر کا چھلکہ رموو کر کے پھر ٹیماتر کی کٹنگ کریں اور ایڈ کریں ٹیماتر کو سوفٹ ہونے تک کوپ کریں پھر اس میں سپائسیز ایڈ کریں گے تو ویورز ٹیماتر سوفٹ ہو چکے ہیں تو اب ہم اس میں سپائسیز ایڈ کریں گے اور سپائسز جس میں بہت ہی عام سے سپائسز ہم ایڈ کر رہے ہیں جو ہر گھر میں موجود ہوتے ہیں کوئی کمپلیکیٹڈ سپائس نہیں ہے کہ آپ کو دھوننے پڑیں گے مارکٹ جانا پڑے گا تو بہت ہی سیمپل سی ریسپی ہے بہت ہی تیسٹی بنتی ہے بچوں کو تو بہت ہی زیادہ پسند آتی ہے جو بچے سالن سے دور بھاگتے ہیں ان کو تو بہت ہی زیادہ پسند آتی ہے آپ انہیں بنا کے دیں میرے ریکمینڈیشن پہ آپ کے بچے بار بار مانگیں گے اور مسالے کی بنائی آپ نے لو سے میڈیم فلیم پر کرنی ہے اور تقریباً دو سے تین منٹ تک آپ نے لو سے میڈیم فلیم تک بنائی کرنی ہے بنائی پہ ہی سالن کا ٹیسٹ ڈپینڈ کرتا ہے اکثر فیملز کیا کرتی ہیں کہ بہت آنچ جو ہے وہ ہائی کر لیتی ہیں اور جلدی جلدی کوک کرتی ہیں پھر کہتی ہیں کہ ہمارے سالن کا ٹیسٹ نہیں آیا تو یہی ریزن ہوتی ہے ویورز کے سالن کا ٹیسٹ نارڈ ویلف ہونے کی تو ہم اچھے سی اس کی بنائی کریں گے پہلے مسالے کی بنائی کریں گے اس کے بعد ہم اس میں آلو ایڈ کر کے ان کی بنائی کریں گے ویورز میں انکاری بہت ہی زیادہ ہو چکی ہے ایکونمی ہماری ڈے بھے ڈے کمزور ہوتی جاری روپے کی قدر میں کمی آتی جاری اور ڈالر دن با دن اوپر جاتا جا رہا ہے ہر آئے دن ہم سنتے ہیں پیٹرول کی قیمت بڑھ رہی ہے بجلی کے بلی آپ دیکھ لیں اس منت کتنے زیادہ بجلی کے بل آئے ہیں کہ گریب کی پہنچ سے دور ہو گیا لوگ خودکشی کرنے پر مجبور ہو گئے ہیں کریں بھی تو اور کیا کریں کہاں سے پی کریں کمائی تو اتنی ہوتی نہیں لوگوں کی جتنا ان کے اوپر بوجھ ڈال دیا گورنمنٹ نے ٹیکس کا بجلی کا اور پیٹرول کا تو ایسے میں ہمیں اللہ تعالی سے دعا کرنی چاہیے اللہ تعالی ہمارے ملک پہ رحم کرے اللہ تعالی ہمارے ملک کے حالات کو بہتر کرے اور ہمارے لیڈران صاحبان کے دل میں رحم ڈالے کہ وہ گریبوں کے لیے سوچیں ملک کی ترقی کے لیے سوچیں تو ویورز مسالے کی بنائی ہو چکی ہے اب اسٹیج میں میں اس میں آلو ایڈ کروں گی اور آلو ایڈ کر کے بھی پھر وہی بات کہوں گی کہ ایک سے دو منٹ تک آپ نے مزید بنائی کرنی ہے بنائی پہ ہی سالن کا ٹیسٹ بینٹ کرتا آپ بھی کہیں گے میں بار بار ایک ہی بات بول رہی ہوں تو اس لئے بول رہی ہوں کہ ویورز اس بات کا کافی فائدہ ہے تو آپ نے بنائی کر لینی ہے بنائی کرنے کے بعد ہم اس میں بھلیاں ایڈ کریں گے اور ان کی بھی بنائی کریں گے ایک سے دو منٹ تک تقریباً ہول تائم اس ہانڈی کو تو بیس سے پچیس منٹ لگتا اور سارا ٹائم ہی بنائی کا ہی ہے تو میں تو اس کو تھوڑی سی گریبی کے ساتھ بناوں گی اگر آپ بلکل تھوڑا سا اس کو خوشک ٹائپ مسالہ ٹائپ پسند کرتے ہیں تو آپ اس کی بنائی کرنے کے بعد اس میں دہی ایڈ کر کے تو دس سے پندرہ منٹ دس سوری دس منٹ تک آپ اسے لو فلیم تک پکائیں اور بلکل ریڈی ہو جائے گی میں اس میں دہی ایڈ نہیں کروں گی کیونکہ مجھے پسند نہیں ہے تو میں اسے تھوڑا سا پانی ایڈ کر کے گریبی کے ساتھ بناوں گی تو آپ کو جیسے پسند آپ اس طریقے سے بنا لیں تو یہ دیکھیں ویورز اسٹیج پر ہم اس میں بھلیاں ایڈ کر دیں گے اور ان کی ہم ایک سے دو منٹ تک بنائی کریں گے پھر ہم اس میں پانی ایڈ کر کے کور کر دیں گے اور اس کو تقریباً دس منٹ تک ہم کوک کریں گے یہ دیکھیں ویورز اس میں میں دو گلاس کے قریب پانی ایڈ کروں گی اور پھر ہم اسے کور کر دیں گے اور میڈیم فلیم پر چھوڑ دیں گے دس منٹ آلموسٹ دس منٹ میں آلو بھی سوفٹ ہو جائیں گے اور بھلیاں بھی تو ویورز جو لوگ میرے چینل پر نیو ہیں ان سے ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور جو پہلے سے میرے چینل پر مجود ہے ان سے ریکویسٹ ہے کہ میری ویڈیو کو لائک اور اپنے فرینڈز کے ساتھ شیئر کرنا مت بولیں اور اپنی رائے کا زہار کمنٹ کے ثرور ضرور کریں دس منٹ ہو چکے ہیں اور ماشاءاللہ سے ہماری ریسپری بھیلکل ریڈی ہے اسٹیج پیس میں میں نے سبز مرچے ایڈ کر دی ہیں فلیور کے لیے اور ہم اسے کور کر دیں گے اور تیس سیکنڈ کے لیے لو فلیم پر چھوڑیں گے اور پھر ہم سٹوف کو آف کر دیں گے تو ویورز اگن آپ سے ریکویسٹ ہے اگر میری ریسپی پسند آئی ہے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا پھر ملیں گے کسی اور ریسپی کے ساتھ دماؤں میں یاد رکھئے گا اور اسے ٹرائے ضرور کیجئے گا اور اپنی رائے کا ظہار کیجئے گا آپ کی رائے میرے بہت اہمیت کی حامل ہے تاکہ میں اپنی ویڈیو کو مزید امپروف کرسکوں اپنی سجیشن ضرور دیجئے گا اللہ حافظ موسیقی موسیقی